موسیقی اے لوگو تم منافق کی نماز سے بچو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز سے بچو منافق جیسی نماز نہیں پڑھنی اور وہ منافق کی نماز کیا ہے اس کی بھی اللہ کے نبی نے تفصیل بیان کی ہے تشریح کی ہے کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو اب منافق جو ہے سویا رہتا ہے جب یہ دیکھتے سورج بالکل طلوعنے کے قریب آگیا ہے اب یہ اٹھے گا جلدی جلدی وضو کرے گا اور جلدی جلدی جو ہے یہ دو رکعت نماز ادا کرے گا رکو بھی صحیح طرح نہیں کرے گا سجدہ بھی صحیح طرح نہیں کرے گا یہ نماز کے اندر اس طرح ٹھونگیں مارے گا چونچیں مارے گا جیسے مرغا چونچیں مارتا ہے ٹھونگ لگاتا ہے اور خوراک اٹھاتا ہے ایسی منافق کی نماز ہے اسی طرح اثر کی نماز بھی منافق سوصلی کرتا ہے کہ یہ پہلے بیٹھا رہے گا کاروبار کرتا رہے گا دوستوں کے ساتھ گف شب کرتا رہے گا اور جب دیکھئے کہ سورج غروب ہونے کے قریب آگیا ہے تو اب جلی اللی وضوح کر کے ٹکریں مارتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے منافق کی نماز تِلْقَ صَلَاطُ الْمُنَافِقِ تِلْقَ صَلَاطُ الْمَنَافِقِ تِلْقَ صَلَاطُ الْمُنَافِقِ تین بار آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ منافق جو دیر سے نماز پڑتا ہے اور جب شروع کرتا ہے تو نماز کو تیزی سے ادا کرتا ہے یہ منافق کی نماز ہے اس لئے فرمایا کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑتا شیطان اس کی کان میں پشاپ کر دیتا ہے اور جس کی اثر کی نماز فوت ہو جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اس کا وہ ایسا یہ ہے کہ اس کا مال بھی سارا لٹ گیا اور اس کے اہل و عیال کو بھی کسی نے مار دی ہے فَقَعَنَّمَا وُتِرَ أَحْلُهُ وَمَالُو مَن فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَسِ جس شخص کی اثر کی نماز فوت ہو گئی فَقَعَنَّمَا وُتِرَ أَحْلُهُ وَمَالُو فرمایا وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے سارے افراد بھی مارے گئے اور اس کے گھر کا سارا سمان بھی لوٹ لیا گیا تو اندازہ لگا اس شخص کو کتنی تکلیف ہوگی جس کے سارے افراد مارے جائیں گھر کے سارے افراد کو ختل کر دیا جائے اور اس کے گھر کا سارا سمان لوٹ لیا جائے اس کو کتنا دکھ ہوگا فرمایا اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے جس انسان کے اثر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اس لئے مومن کا اتنا نقصان ہوتا ہے خاص کر فجر اور اثر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے